محکم اموری صارفین و عوامی تقسیم کاری ان کا ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے جہاں ناظرین ان کا نیا فرمان اے اے وائی اور جو پی ایچ ایچ کٹیگریز میں آتے ہیں ان کے لیے ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے اب جو ان کے راشن کارل ہوں گے ان کی تحقیقات ہوگی انکوئری ہوگی اور اس کے بعد ہی یہ ان کی جانب سے بازہ اپتہ طور پر ہدایت جاری کر دی گئی ہے اب ٹی اے سو جو ہے تحصیل سپلی آفیسر ان کو خصوصی اکتیارات دیے گئی ہیں کہ جو اے اے وائی اور پی ایچ ایچ کٹیگریز کے راشن کارل ہولڈرز ہیں ان کے اب راشن کارل کی تحقیقات بازہ اپتہ طور پر کی جائے گیا آپ کو بتاتے چلے کہ جمعہ کشمیر کے اندر قریب 65 لاکھ جو ہے وہ اس کٹیگریز میں آتے ہیں اگر ہم بات کریں گے پی ایچ ایچ کٹیگری کے لوگ جمعہ کشمیر کے اندر 56 لاکھ 31 ہزار کے لوگ پی ایچ ایچ کٹیگری کے ہیں اور 9 لاکھ 21 ہزار اے اے وائی کٹیگری میں آتے ہیں جن میں سے اگر ہم بات کریں گے 56 لاکھ 31 ہزار کے لوگ جمعہ ڈیوجن کے اندر 25 لاکھ 28 ہزار لوگ آتے ہیں جمعہ ڈیوجن کے اندر جبکہ کشمیر کے اندر آتے ہیں 31 لاکھ اور 3 ہزار لوگ اس کٹیگری میں آتے ہیں لیکن ان کے حوالے سے جو شکایت انتظامیاں اور ساتھی ساتھ متعلقہ محکموں کو موصول ہوئے اس کے بعد ہی یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا اور بازہ ابتہ طور پر اب انکوئری ہوگی تحقیت ہوگی کیا کسی کو ایسے ہی یہ راشن کارڈ نہ ملا جس کو لے کر اب یہ بازہ ابتہ طور پر ٹی ایس اوز کو یہ اختیارہ دیے گئے ہیں ان کی جو راشن کارڈ جو ہے پی ایچ ایچ اور اے اے وائی کے ان راشن کارڈوں کی بازہ ابتہ طور پر اب انکوئری ہوگی تحقیت ہوگی اس کے بعد ہی اگر کوئی غلط ہوگا تو ان افسران کے خلابی کاروائی ہوگی اور جو راشن کارڈ ہے وہ کینسل کیا جائے گا جمہ کشمیر انتظامیاں کا ایک اور بڑا فیصلہ اور یہ بڑا فیصلہ تب لیا گیا جب فوڈ ایف سی ایس اور سی اے جو ہے کنزومر ایفیرز فوڈ ایفیرز اور کنزومر ایفیرز یونین تیریٹی جمہ کشمیر کے اور جب انہیں نوٹیفائی کر دیا جمہ کشمیر فوڈ سیکیورٹی رولز جو ایس او تھری ایٹی نائن جیٹیڈ سولہ گیارہ دوہزار ایک تھا جس میں یہ کرائیٹیریہ لگا دیا گیا تھا کہ کون لوگ اس دائرے میں آئیں گے کون لوگ اس ناشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ سے باہر جائیں گے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ کموں بیش یونین تیریٹری کے سٹھ لاکھ سے زیادہ ریشن کارڈ ہولڈرز کی ارسر نو تحقیقات ہوگی اے اے وائی اور پی ایچ ایج کیٹیگری کے تحت ریشن کارڈوں کی پہلے مرحلے پر جھانچ ہوگی سکرنڈنگ ہوگی اور تحصیل سپلائز آفیسر کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ریشن کارڈ کو کینسل کر سکتا ہے فوڈ اینڈ سپلائز کنزومر ایفیرز ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا فیصلہ اور اس فیصلے کے تحت اے اے وائی پی ایچ اے جسے آپ بی پی ایل فیملیاں بھی کہتے ہیں جی صبح جمہو کے اندر صبح کشمیر کے اندر اس کی ارسر نو تحقیقات اور ارسر نو جانچ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور پیسٹ لاکھ راشن کاروں کے حوالے سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے سین سرینگر جہاں سے ہمارے ساتھ حلال جوائن کر چکے ہیں حلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے یہ شکایتیں آ رہی تھی کہ جو لسٹیں ترتیب دی گئی ہیں جی اس میں کافی زیادہ بے ذابطی کیا ہے ٹیکش پیررز کو بی پی ایل میں لسٹ نام آیا ہے اور جو بی پی ایل سے وہ ہائر گرن میں چلے گئے ہیں اور کئی بار یہ خبریں بھی سامنے آئے کہ سیاسی اثر رسوق کی بنا پر یہ جو لسٹ بنائے گئے تھے اسی کے ترتیب راشن کارڈز بنے ہیں اور اب جب ہم یہ خبر اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ تقریباً پیسٹ لاکھ کارڈ ہولڈرز کے کارڈوں کو ارسر نو تحقیق ہوگی سیکریٹنگ ہوگی کیا کچھ پوری ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بلکل گوھر یا نئے سری سے سیکریٹنگ ہوگی ان کارڈز کی جسے ہم بی پی ایل کہتے تھے یا پی ایچ ایچ کہتے تھے یعنی پرارٹی ہاؤس ہولڈ کے اندر جو کٹیگریز کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے کارڈز کی اب اثر نو سے جانچ پرتال ہوگی یہ جانچ پرتال کیوں ہوگی کیونکہ سرکار کو خدشہ ہے کہ سابقہ جو سرکاریں یہاں پر رہی ہیں اس دوران سیاسی اثر اصول کا استعمال ہو کر ایسے گرانوں کو اس کٹیگریز کے اندر لائے گیا ہے جس میں انہیں بی پی ایل کے نام پر یا اے ایون کے نام پر انہیں راشن مل رہی ہیں اور سرکار کو خدشہت ہے کہ یہ نمبر جو پیسٹ ہزار کے قریب یا پیسٹ ہزار کے آس پاس ہے جس میں چھپن لاک گرانے ایسے ہیں جو پی ایچ ایس کے اندر آتے ہیں اور باقی جو نو لاک کے قریب آس پاس ہیں نو لاک بیس ہزار کے قریب جو باقی گرانی ہیں وہ اے ای وائی کے اندر آتے ہیں اور سرکار کو خرچہ ہے کہ یہ نمبر ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن جب ہم پبلک کے اندر دیکھتے ہیں مختلف سیٹ اپس پہ دیکھتے ہیں اموری سارپین کے کچھ ذمہ داروں کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیکیورٹنی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن گوھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پی در پہ ایسے فیصلے لیٹن گوھرنڈ نظامر کی جانب سے لیے جا رہے ہیں جس میں پبلک کی انوارلمنٹ ہے چاہے وہ پہلے انہیدان بھی مہم تھی جس میں جسے ایوکشن ڈرائیو بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس ہو اور اب ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اس اے وائی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اچ ہاؤس ہولڈ جو ہے ایسی کیٹیگریز کی اندر آتے ہیں اور اب انہیں بھی کئی نہ کئی پریشانی سے گھدر نہ پڑے گا کیونکہ آپ ڈاکمنٹ سبمٹ کرنے ہوں گے اب اتنا نہیں ہے جیسا کہ گوھر نے ہی ڈیٹیلز دی ہے کہ جمعہ کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کشمیر کے اندر کتنے لوگ ہیں لیکن اس میں آپ جو نیا کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہاؤس ہولڈ جس کا کوئی بھی گھر کا کوئی بھی فر ٹیکس ادا کر رہا ہوگا وہ اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا ہے نمبر وان یعنی اگر گھر کا کوئی بھی فر ٹیکس ادا کر رہا ہے تو وہ اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا ہے وہ این پی ایچ ایچ میں آ جائے گا نمبر دو کوئی بھی بزنسمنٹ جس کا سالانہ ٹورنور پچیس لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے جی وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر فعل نہیں کر سکتا ہے یعنی وہ بھی پی ایچ ایچ کے دائرے میں آ کر اس کیٹیگری میں آ کر راشن حاصل نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی شخص جس کی زمین دس کنال اور اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو بیس کنال اور وہ شہری علاقوں میں رہ رہے ہیں اور شہری علاقوں میں رہنے والے دس کنال سنگل فیملی اور جوائنٹ فیملی میں اگر ہے تو بیس کنال زمین اگر ہے تو وہ بھی یہ جو ہے راشن حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوں گے گاؤں ادھیات کے اندر یا جو ہم کہیں گے بالای راقوں کے اندر تیز کنال جس کی زمین ہے اور اگر وہ سنگل فیملی ہے تو تیز کنال زمین ہے تو وہ یہ راشن حاصل نہیں کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو پچاس کنال زمین ہے تو پھر بھی وہ یہ راشن حاصل نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی گیجٹیڈ پوسٹ پر کوئی بھی آفیسر جو ہو یا اس کے ایکولینڈ کسی بھی رینک پر کورپریشن یا کسی بورڈ یا کسی آرڈرنامس ادارے کی اندر کام کر رہا ہو وہ بھی یہ راشن حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا لیکن آخر پر جمع کشمی ایڈمیسٹریشن کی جانب سے ایک جو ہے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں ایک دھمکی ضرور ہے کہ اگر کسی نے غلط اندراج کیا غلط ڈاکمنٹیشن سبمٹ کیا اور اس کے پاس وہ سامنے آیا کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے اپنی جو دستویزات ہیں یا کاغذات ہیں وہ برد یہ ہیں اور وہ غلط تھے وہ اصل میں نہیں تھے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کاروائی کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی عام انسان ہے تو اس کے خلاف جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جیل بھی لے جا جا سکتا ہے اور اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ریشن کارڈ ہے وہ پہلے سے سرکار نے دونوں کیاٹیگریز کی اندر کہا ہے کہ وہ کینسل ہو سکتا ہے تو اس طرح سے سرکار نے جو اس میں چھڑی رکھی ہے وہ سکت ہے اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پبلک کا رییکشن اس میں کس طرح کا نظر آئے گا اور پولیٹیکل لیڈرز بھی اس پر کیا کچھ کریں گے کیونکہ اس طرح کی چیزیں صرف جمہو کشمیر کی اندر نہیں ہیں بلکہ ہر کسی سٹیٹ کے اندر ایک پولیٹیکل انفلنس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پھر اس طرح کی اندراج ہوتے ہیں لیکن یہاں پر فود اینڈ سپلائز کے کچھ ذمہ داروں کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ فیر فیر نہیں ہوگا یہ کچھ زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹس کے اندر اس طرح کا فرق جو ہے وہ یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے اتھا جی ایک طرف سے پہلے راشن کا معاملہ ہی تھا کہ چند کلو چاول مل رہے تھے پھر چینی کہیں پر نہیں آٹا مل نہیں رہا ہے کشمیر صوبے کی بات کریں جمہو صوبے کی بھی اپنی پریشانی ہے تو محکم امور سارفین میں عوامی تقسیم کاری پہلے سے ہی سرکیوں میں تھا ایک تو یہ معاملہ تھا دوسرا میں یہ بھی پتا کہ جب بیک ٹو ویلیج اور مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے پروگرام چل رہے تھا تب بھی ایلیکٹر ریپریزنٹیوز اور جو ویلیج ہیڈز ہیں ان کی طرف سے فرستیں دے دی گئی تھی سرکار کو کہ جناب ان فرستوں میں جو آپ چسپا کر چکے ہیں امور سارفین کے آٹلیٹ پر راشن گاٹوں کے باہر اور جو ہمارے پاس فرستیں ہیں ان میں جی کافی زیادہ تفاوت ہے ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس کرائیٹیریا میں فال نہیں کرتی ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو مختلف کوارٹر سے شکایتیں آئیں ختم کتابت کا سلسلہ ہوا اسی کا یہ سنجیدہ نوٹس ہے کہ سرکار نے آوٹ آف ٹرن پورے یونین ٹیریٹری میں اس کو ایک بار فسکرنائز کرنے کا فیصلہ لیا ہے دیکھیں نتیجہ جو بھی ہو وہ ہم نہیں جانتے ہیں سرکار اسے شفاپیت اور ٹرانسپیرنسی کے نام سے تعبیر کرتی ہے لیکن جب ہم پولٹیکل لیڈر سے کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو سختگیر پالسیوں کے جنجٹ میں ڈالنا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرنا ان کو عطاب اور عذاب کا شکار بنانا یہ پولٹیکل لوگ کہتے ہیں لیکن سرکار اس سے سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے اور حق والے کو حق ملنا چاہیے اور اگر کوئی ایم پی ایچ ایچ میں آتا ہے جسے ہم اے پی ایل کہتے تھے اگر کوئی اس کیٹیگری میں ابھی ہے لیکن وہ ڈیزور کر رہا ہے کہ وہ پی ایچ ایچ یا ڈی پی ایل یا اے وائی کے اندر آ جائے تو وہ بھی اپنی فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری کر کے اپنے حق کی راشن حاصل کر سکتا ہے حالانکہ نیشنل فورٹ سکیورٹی ایک کے تحت جو تمام راشن ہیں وہ ملکجی سرکار اس کی جو ذمہ داری لیتی ہیں تو اب جمہ کشمی سرکار نے ایسا کیوں کیا ہے یہ جو ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے اور ایک سوال بھی بنا ہوا ہے چلیے بہت شکریہ ہمارے سا ہلال جوائن کرنے کے لئے فلحال آپ کی ہم سب کی راشن کارڈز کو سکرنائز کیا جا رہا ہے اور تقریباً سکسٹی فائی فلیک راشن کارڈ ایسے ہیں جن کو سکرنائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم اس طرح کی باتیں سن رہے تھے کہ جناب کافی زیادہ نائن سافیاں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم پولیٹیکلی اس پر رییکشنز بھی آ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا ماننا ہے کہ جناب اس طریقے کا ماہول نہیں ہونا چاہے ڈاکٹر آر باکسنگ صاحب یہ خود الیکٹریو ریپریزنٹیو بھی ہے لیکن ترجمان بھی ہے پی ڈی پی کے میرے ساتھ اس وقت پون لائن پہ ہے ڈاکٹر آر بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے معاملہ جمہو کشمیر انتظامیہ کے فیصلے کا ہے جہاں پر سرکار یہ فیصلہ لے رہی ہے کہ ہم نے جی تقریباً پیسٹھ لاکھ یو ٹی کے راشن کارڈوں کو دوبارہ سے سکرنائز کرنا ہے ٹی ایس او اس کو اختیارات دیا گئے ہیں کہ وہ کسی بھی راشن کارڈ کو کینسل کر سکتے ہیں اے وائی اور بی پی ایل فیملیوں کو اب بازابطہ طور پر عرصے نو دیکھا جائے گا کیا میں یہ سمجھوں کہ جو فیڈبیک عوام کا تھا اس کا اثر اب سامنے آ رہا ہے اشفاق صاحب بڑا سینسٹیو میٹر ہے کیونکہ میں چیئرمین بھی ہوں جو ہماری ویلنز کمیٹی ہے ترال کے لئے میں اس کا چیئرمین بھی ہوں اور میں نے کل میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے ویلنز کمیٹی کی جو پھوڑ کی ہے ترال بلاگ کی دو معاملے ہیں ایک ہے کہ ان کا جو لوگوں نے کہیں پہ لوگوں نے شکایتیں کی ہوتی ہیں یا دوسرا ہوتا ہے کہ جیسے ایک گھر میں ایک بھائی نوکری لگ گیا تو جائنٹ فیملی ہے تو ان کو الگ اپنا راشن کارڈ کرنا ہے اس کے لئے ابھی اجازت نہیں مل رہی ہے کہ ہم جی ویریفکیشن کر رہے ہیں اور کہیں پہ کچھ تھوڑا بہت جو لگتا ہے کہیں پہ کہ انہوں نے ایک نیا کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ ہم عوام کو سولیت دے تو میرا ماننا ہے کہ جیسے ہم کل میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو ایز آؤٹ کیسے ہو لوگوں کو تنگ کرنے کی پالسی نہ ہو کے ٹی ایس ہو جائے گا ایک گھر کی شکایت ہو گئی اس گھر کو جائے گا وہاں بولے گا اس کا جی مکان پکتا ہوا ہے اس کو ایک گاڑی بھی ہے وہاں پہ اس کو جی راشن نہیں مل سکتا جیسے بھی بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں گورنمنٹ کو بڑا سیریس لی دیکھنا پڑے گا کیونکہ صرف شکایت بیسز پہ ہو رہا ہے جو جنرل ایک پاپولیشن کو سکرنائز کرنے کی بات ہے وہ نہیں ابھی ہو رہی ہے گراؤن پہ تو یہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو پھون کیا کوئی شکایت کی لیکن دکھ شاہب اب تو یہ معاملہ ہی نہیں رہا ہے سرکار تو اوٹ آف ٹرن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے وہ ٹی ایسو کے پاس جا کے بتا دیں کہ جنرل میرا کیوں کاٹ رہے ہیں ابھی ہنڈڈ ہنڈڈ پرسنٹ میں نے آپ کو کہا اسپاک صاحب میں کل ویلنز کمیٹی کی میٹنگ لے رہا ہوں ترال کے لیے میں اس کی لیول پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی وہ گراؤن پہ وہ سچویشن ویسا نہیں ہے اگر کہیں ہو رہا ہے صرف شکایت بیسز پہ ہی ہو رہا ہے کہ کسی نے کسی بلکل بلکل اشفاق صاحب ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اگر مستحق کو ملتا ہے اور جو مستحق نہیں ہے جو کرائٹیریا میں نہیں آتا ہے اگر وہاں کوئی اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کافی ساری جگوں پہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے یا اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ جس کا کارڈ بنا ہوا ہے حاضر کہیں کوئی ریٹائر ایمپلائی ہے چار بچے ہیں ان کو سپریٹ کارڈ نہیں مل رہا ہے یہ کہتے ہیں جب تک ہماری یہ ویریفکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کو کارڈ نہیں ملے گا سو ہماری کوشش رہے گی کہ جتنی جلدی ویریفکیشن ہو جائے اور ایک ڈاٹا تیار ہو اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو حق ملے اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بہت شکریہ جی ڈاک صاحب جائن کرنے کی بات ہے صرف شکائطوں پہ ہی ایکشن ہو رہی ہے اس پہ گورنمنٹ کو سوچتا پڑے گا بہت شکریہ جی ڈاک صاحب جائن کرنے کے فیلال خبر بنے